انہوں نے کہا کہ وہ علاچی کوٹنے کے لیے انہوں نے رکھی ہاون دستے میں اور وہ کسی کام سے گئی وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا وہ علاچی کوٹی ہوئی آن ریڈی کہنے میں نے علاچی تو اس میں ڈالی تھی اور ہاون دستہ رکھ کے سائٹ پہ میں چلی گئی تھی واپس آئے تو کہا وہ یہ کوٹی ہوئی رکھی ہوئی ایک اچھکر ہے اب وہ پریشان ان کو شک ہوا کہ نے یار کوئی دھر میں بہرالہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ زور سے بولا تم جو کوئی بھی ہو فور نہیں یہاں سے چلے جاؤ اسلام علیکم پروفیسر شمدل صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز کے ساتھ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے آج کی یہ سٹوری ہے وہ ایک چھوٹی سی فیملی تین افراد پر مجتمعیل فیملی اس کی متعلق ہے یہ ممتاز صاحب تھے وہ اپنی میسز اور ایک چار پانچ سالہ بیٹے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے ایک شہر میں گورنمنٹ ملازم ملازم ہونے کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر کبھی کبھار ہو جاتا تھا تو ان کا جو ٹرانسفر جس دوسرے شہر میں ہوا تھا اس مرتبہ وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پر ان کو انہوں نے ایک مکان بھی نیا نیا لیا تھا اور وہ بڑے خوش کہ چلو اسی شہر میں میرا ٹرانسفر ہو گیا اب میں اسی مکان میں رہوں گا اور میری فیملی بھی وہاں رہ گیا اور ایک رائے کے مکانوں سے جان جھوڑی جائی گی تو بہرل یہ کہ جب وہ وہاں سیٹ ہو گئے ماں اور بیٹا تو یہ ان کا جو ٹرانسفر تھا تھوڑا سا اس میں ٹائم تھا میں نہیں تھوڑا سا ایک دو ہفتے ان کی شفٹنگ میں ان کی ٹرانسفر میں موجود تھے تو یہ دونوں ماں بیٹے وہاں پر شفٹ ہوئے اور وہاں پر جنہ بے لی جو پورا جو پیک کیا سامان تھا یعنی جب شفٹنگ کی تھی انہوں نے مکان کی وہ سامان سارا بندہ بڑا بڑا تھا وہ اکیلی تھی چونکہ تو جتنا آسانی سے وہ ان پیک کر کے سامان کو سیٹ کر سکتی تھی وہ کرتی تھی ڈیلی بیٹا ان کے ساتھ جو ٹریجری تھی بیٹے کے ساتھ وہ تھا کچھ ایسا بیمار جو اس بیماری کی وجہ سے پیدا شیط ہوئے نہ وہ روتا تھا نہ وہ ہستا تھا نہ کوئی اور جذبات ان کا وہ عادی اطاقت تھی تو عجیب مطلب ان کی زندگی تھی وہ ان کی اولاد ہونے کے بابوجی تھی بیچارے وہ ہسنے بولنے کو کھلنے کو اولاد کے ساتھ ترز گیا تھے درحل کیونکہ اولاد تھی تو وہ ہر ترز خدمت کر رہے تھے باپ کے پینل پر بیٹے کا بہت علاج ہو رہا تھا الگرز یہ کہ بچہ پنب تو رہا تھا مطلب بڑا تو ہو رہا تھا لیکن ذہنی طور پر وہ تھوڑا سا ویک تھا اینوی یہ روزانہ ایک ڈبہ کھولتی تھی ایک دو ڈبہ اپنی طاقت کے حساب سے سٹرٹنگ کرتی رہتی تھی اتفاقی بات ہے جو مکان مالک تھی جو پچھلے جن سے مکان خریدیا تھا وہ ایک علماری جن سی ہے نا لوہے کی وہ وہاں پر چھوڑ گئے تھے تو اب وہ اتفاقی باتیں وہ چیز کے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب سمال ایکسٹرہ ہوتا ہے ضرورت نہیں ہوتی اس کی اگلے مکان جب انسان شفٹ ہوتا وہاں جب دیکھتا ہے گنجائش نہیں ہے اس چیز کی ہمارے وہاں پر تو وہ چیز کو ہاں چھوڑے جاتا ہے کہ چلو کسی کے کام آجائے گی بجائے کہ وہ کباری کو علم بنے بیچے وہ وہیں چھوڑ جاتے ہیں اس کو تو ان کے ساتھ بھی جو مالک مکان تھے یہاں کے انہوں نے علماری چھوڑ گیا چلے گئے وہ اب یہ علماری بہت زیادہ وہ نہیں تھے خراب مطلب نارمل صاف سو سے علماری تھی لوہے کی تھی چونکہ آؤٹ آف فیشن تھی تھی تو وہ ذرا ان کے جو فرنیچر کے مطابق وہ تھوڑا سا انفیٹ تھی بیرل وہ ان کو تو برائن لگا انہوں نے علماری کو ٹس سے مسنے کی بیرل علماری کو چھیڑہ بھی نہیں رہی لگا وہ ہنڈل واری علماری ہوتی تھا وہ ہنڈل میں لگا ہوا تھا اس ملوک اور جنابیل اس کے بعد وہ ایک کونے پر رکھی تھی سامان سیٹ کرتے کرتے ہیں یہ اپنی بیٹے سے باتیں کرتے ہیں بیٹا اگرچہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا لیکن ان کے تسلیح ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے عام طور پر وہ باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کے بعد وہ کام کرتے تھی سارا دن ایسے گزر جاتا تھا ان کا تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ کام کرتے کرتے کافی تھک گئی تھی تو جو سیٹنگ کر رہی تھی وہ اس کمرے میں سیٹنگ کر رہی تھی جس کمرے میں وہ علماری رکھی ہوئی تھی تو وہ سامان سیٹ کرتے کرتے ان کو احساس ہوا جیسے کہ ٹک کی آواز آئی ہے اب یہ چھونگی کی بیٹا سنڈاٹہ الگ ہر تھا وہ بڑی حیران ہے کہ یہ ٹک کی آواز کیسے آئی ہے اب انہوں نے چار تک دیکھا تو کچھ بھی مطلب ایسی کوئی چیز ان کو احساس نہیں ہوا باہر گئی دوسرے کمر سے ہوتی ہوئی جب یہ لان میں گئی دروازہ کھول کے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں اب مین گیٹ کھول کے جب گلی میں نظر آ رہی تو وہاں بھی کوئی بھی نہیں کلی نہیں میرا وہے میں دروازہ بھن گیا اور واپس آ گیا اب جب یہ جب گئی تھی تو انہوں نے علماری پہ بھی نظر ڈالی تھی اس کا ہینڈل جو ساتا وہ لوگ پوزیشن میں تو جب یہ واپس آئی تو انہوں نے غور کیا کہ علماری کے جو ہینڈل ہے وہ تھوڑا سا مطلب اس کو یوز کیا گیا تھا جبکہ بیٹا تو چلنے پھر انہیں قابل نہیں تھا اب یہ کیونکہ تھوڑی سی تھکیوی بھی تھی ذہنی طرح بھی جسمانی طرح بھی انہوں نے سوچے شاید میرا وہہم ہوگا ہے ایسی بلا وجہ اس میں کیا ہے وہ ہینڈل ایسا تھا یا ایسا تھا مجھے اس سے کیا ہے دوسرے دن یہ سامان سیٹ کر رہی تھے انہوں نے دیکھا کہ علماری کا پٹ یعنی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا یہ بڑی حیران ہے تو انہوں نے جا کے علماری کے دروازہ کو تھوڑا سا پیر سے دبایا کچھ نہیں دروازہ بند ہو گیا اب یہ اپنے سیٹنگ میں لگیں سیٹنگ کرتے کرتے ہیں انہوں نے کہا جی عجیب و غریب تھی آوازیں ہیں انہوں نے پورے مقام میں تلاش کیا آوازوں کو پالو کرنی کوشکی کہاں سے آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام آوازوں سے جان چھوڑانے کے لیے ہینڈ فری کان میں لگایا انچی آواز میں میوزک سننے کھڑے ہو گئی کام کرتی یعنی میوزک سنتی آ رہی تھی تاکہ ان کے دھیان نہ بڑھے اچھا بیٹا ان کا انسا وہ سو رہا تھا تو اب وہ جنابی علی اپنے کام میں مست لگی ہوئی تھی تو ان کو اسی درمیان میں یعنی ہینڈ فری کان میں لگی ہوئی تھی میوزک سننی تھی اسی درمیان کچھ آوازیں آئیں جیسے بہت زور زور سے کوئی بول رہا ہو یہ پریشان ہوگی ایک درمیان کیا کیا میوزک بند کیا ہینڈ فری کانوں سے نکالی چار تک دیکھا کچھ بھی نہیں باہر جا کے دیکھ کے آئیں وہی سنناٹا تو یہ بڑی پریشان کہیں گے پتہ نہیں کیا مسئیبت کیا ہے یہ یہ دسٹرنس کیسی ہے اب وہ سمجھ نہیں پا رہی نہیں تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے مکان میں میں اکیلی نہیں کوئی اور بھی ہے لیکن کون ہے یہ ان کی سمجھ سے بالہ تر تھا کبھی ان کا واسطہ ان چیزوں سے پڑھا ہی نہیں تھا یہ جنابی علی کچھ تحقیمی تھی انہوں نے کیا کیا کہ چائے کا پانی انہوں نے رکھا اور جنابی علی ہل کی آج چائے رکھ کے آگے اور اس چائے میں یہ الائچی وغیرہ ڈالتی تھیں تاکہ تھوڑا سا مطلب ذائقہ آ جائے اور اچھا الائچی کو کوئی یہ بیسی نہیں ڈالتی تھیں کچھ گھرانے ایسے ہیں تو الائچی کو بیسی چائے میں توڑ کے بیسی ڈال دیتے تھے کہ میں نے موکہ بھولا اس کو ڈال دیا ہری الائچی اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کوٹ کے ڈالتی تھے کے بارے انہوں نے کیا کیا وہ الائچی کوٹنے کے لیے انہوں نے رکھی ہاون دستے میں اور جناب اس کا دستہ وہاں رکھ کے سائیڈ پہ وہ کسی کام سے گئی ہی وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا وہ الائچی کوٹی ہوئی آلریڈی وہ حیران ہے کہ میں نے الائچی تو اس میں ڈالی تھی اور ہاون دستہ رکھ کے سائیڈ پہ میں چلی گئی تھی اب یہ اپنے دماغ پر شک کر رہے ہیں کہ شاید میں بھول گئی ہوں شاید میں کھڑ گئی ہوں کہ نہیں نہیں ایسا ہوں نہیں سکتا میں اتنی مطلب ناکس العقل نہیں ہوں کہ میں اتنی جلدی بھول جاؤں گی اب وہ پریشان ان کو شک ہوا کہ نا یار کوئی گھر میں بہرل ہے انہوں نے کیا کیا زور سے بولا کہ تم جو کوئی بھی ہو فور نہیں یہاں سے چلے جاؤں کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں کسی بھی قسم کی ڈسٹرابنس برداشت نہیں کروں گی فوراں یہاں سے چلے جاؤں کوئی ڈسٹرابنس مجھے نہیں چاہیے تو یہ بہت زور سے کڑک لہجے میں کہا تفاہ کی باتیں وہ کسی قسم کوئی ہلجل بعد میں نہیں ہوئی یعنی ڈسٹرابنس دوبارہ نہیں ہوئی اب وہ کافی ٹھام گزر گیا پانچ چھ مہینے گزر گئے اس بات کو کوئی ڈسٹرابنس نہیں اچھا اسی اصنا میں بمشکل تمام ان کو آئے گئے ان کو پندرہ سے بیس دن ہوئے ہوں گے تو ان کے شوہر نامدر کا ٹرانسفر ہوا وہ آئے آئے آکے جنابِ آئلی انہوں نے آکے اپنے جوگ جائن کی اس کے بعد وہ بیزی ہو گئے کافی ٹائم گزر گیا ان کو گھر پہ توجہ نہیں دے پائے یہ بس آتے تھے دیکھتے تھے سامان گزر پڑھا ہوا اور سیٹنگ کر رہی تھے ان کی وائف پویر علیہ خوش ہوگے چلے جاتے تھے روز مطلب ان کی زندگی ایسی زبردست طریقے سے مصرفیات کا شکار تھی کوئی زندگی ان کی برن تو ایک دن کیا ہوا کہ کافی ٹائم گزر گیا تھے ان کی ہزمن نے کہا کہ بھی کچھ سامان مہوں دیکھو کچھ تھوڑا فرنیچر تمہارا پرانا ہو گیا کچھ وہ چینج کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہی ہے ان کی علماری بھی نظر پڑی کہ یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ جو پرانے جن سے مکان لیا آپ نے یہ علماری چھوڑ گئے تھے لیکن ہی گئے نکالو بیچو اس کو اپنا فرنیچر کے لیے میرا فرنیچر اس کو ہاتھ لگانے ضرورت نہیں بلکل صحیح ہے میں مطمئن ہوں اب بیچوں گی تو سارا کا سارا فرنیچر چینج کروں گی اب یہ علماری اگر آپ چاہو تو رکھو چاہو تو جو مرضی کرو کیونکہ میرے لیے کوئی سردد نہیں بینا لیے کل انہوں نے یہ علی بری لگ رہی ہے تمہارے فرنیچر کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے یہ فرنیچر لکڑی کا وہ لوئے کے علماری ہے اس کو بیچو اب یہ کہہ کے جناب علی انہوں نے کیا کیا کہ جو کعباری اور بڑے یازم گزرتے تھے ان سے دو تین سے کہا تھا انہوں نے منع کرتے ہیں ہمیں اس چیز نہیں لیتے تو اس طرح ہم کوئی سعودہ نہیں ہو پایا ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنی بی بی سے بحث کر گیا ہے علماری کا کیا کروں میں پھر آن لائن دیتا ہوں اس کو آن لائن انہوں نے کیا کیا ہے علماری کی پکٹر اگر لے کے اڈال دی تو ابھی علماری کے سلسلے میں لوگوں کے فون آنا شروع ہوئے تو اسی اسنا میں ایک فون ایسا آیا جو جس میں ایک بچہ وہ ان سے کہلیں گے ہیلو تو اس بچے نے کہا کہ انکل انکل علماری نہیں بیچا ہو کہ تم کون ہو وہاں سے فون بند ہو گیا اب یہ فون کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں سیل پہ تو انہوں نے بلو یہ نمبر کہاں کھائی ہے تو پتہ لگا جناب وہ نمبر اس نے دوبارہ رنگ بیک کیا رنگ بیک جو کیا وہ کافی طرح بیل جاتے لئے اٹھائے کسی نے نہیں اب انہوں نے جو مڑھ کے دیکھا یہ آواز قریب سی کہیں سے آ رہی ہے دوسرے کمرے سے یہ دوسرے کمرے میں جھان ماری رکھی تھی وہاں ٹیل فون رکھا ہے تفاقی بات ٹیل فون بجرا تھا یہ بڑا احران انہوں نے کیا کیا ہے کہ فون اٹھایا ہے تو پتہ لگا سیل فون سے بھی ہلو کی آواز آ رہی ہے اوہ کلے ہر یہ تو ہمارے گھر کا ہی فون ہے ہمارے گھر سے کس نے فون کیا میرا بیٹا تو اس قابل نہیں کہ اٹھ کے فون کر سکے تو یہ انکل نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا مجھے پاپا کہتا ہے یہ کوئے ہیں اب بیوی سے پوچھا گیا کہ میں نے تو فون نہیں کیا نہ کہ یہاں پر ایسا ہے اب یہ دونوں میں بھی چکرہ ہوگئے تو کافی تنشن میں کہ یہ یہ وہم ہے یہ نمبر تھوڑا فرق ہو ہمیں احساس نہیں ہو رہا وہ تنشن میں ایک دن اور گزر گیا پھر ایک دن وہ فون آیا کیونکہ مستر ہم کی کسٹمز پر فون آ رہے تھے لیکن سوڑا نہیں ہو پاتا تھا کسی نے کسی وجہ سے تو پھر وہ فون آیا بچے کا اس نے مولا کے انکل علماری نہیں بیچے تو وہ کہلنا ہے یار یہ کون ہے کون ہے یہ کس کا یہ فون ہے جو بار بار آتا ہے ہے تو ہمارے گھر سے یہ تو کنفرم ہے لیکن کون ہے اب ان کو شخص آ ہوا انہوں نے کیا کیا ہے جو مطلب پرانے مالک مکان تھے یہاں کے ان سے کونٹرٹ کیا ڈھونتے ڈھانتے وہ گھر ان کو نکالا نکال کے جناب علی ان سے پرشان گیا ہے یہ ایسے سے باتیں اور آپ کی علماری وہاں پر رہ گئی ہے اور وہاں سے اس قسم کی آوازیں آتیں گے تو ایک دن چونکا کہلیں آپ کو انداز ہے کہ عمر کتنیوں کی بچے کی جواب آز ہاتی ہے کہلیں وہ چار پان سال اب یہ تھوڑا سا سوڑا سا روحانسی سے ہو گئے کہلیں یار مادر چاہتا ہوں دراصل نہ کم اویش چار پان سال کا بیٹا میرا ابھی دو یا تین سال پہلے انتقال ہوا اس کا تو اب وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا میاں بیوی کا بہت زیادہ ہم اسے پیار کرتے تھے تو وہ جو مکان ہم نے بیچا تھا دراصل وہ وہ بیچا ہی اس لیے تھا کہ وہاں پر ہمیں اپنے بیٹے کی وجہات بہت آتی بھی کہلیں جانتا کہ اس علماری کا تعلق ہے دراصل وہ علماری اس بیٹے کیلئے ہم لے کے آئے تھے اس کے کتابوں کیلئے اس کا سامان کیلئے جو بھی اس کی معاملات ہوتے تھے علماری میں رکھنے کیلئے تو علماری کے ساتھ اترا وہ اٹیش تھا کہ ہر بار علماری کے ساتھ لگا رہا تھا تو بات کر رہا ہے جیسے عام طور پر کوئی چیز لے لیتا ہے انسان سائیکل لیتا ہے اسے پیار سے گھنٹے ہو جائے کہ بات کرتا ہے بچہ مطلب ایک ذہنی کیفیت ہوتی جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی بھلے وہ انسان ہو یا چیز ہو انسان سے تو بات کرتے ہی کرتا ہے چیز سے بات کرتے ہیں کوئی دیکھے تو انسان سمجھیں گی پاگلے جبکہ یہ فطرتی عمل ہے کہ جس چیز سے پیار ہوتا ہے انسان کا تو اس سے گپشپ بھی لگاتا ہے اور جناب علی وہ گپشپ لگاتے تھے اپنی علماری سے پیار سے بات کرتے تھے تو ان کی جو اٹیشمنٹ تھی علماری سے وہ بہت زیادہ دی چونکہ تو یہی وجہ تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جو روح تھی وہ علماری کے بغیرد رہتی تھی وہ گئی نہیں کسی بھی وجہ سے اٹیشمنٹ کی وجہ سے برہن وہ کہنے گے کہ یہی سلطلہ ہے تو آپ کہنے پھر ایک کام کریں کیونکہ آپ کے اولاد ہیں آپ کے اولاد کوئی اور ہے میری اور کوئی اولاد نہیں کہنے پھر ایک طریقہ ہے آپ علماری اٹھا کے لے آؤ وہ جب علماری یہاں ہے لیکن وہ بچے کی روحی یہاں جائے گی تو جیسے وہ ہم سے بات کرتا ہے تو وہ آپ سے تو بڑے خوشوں کے بات کریں چاہے کام کرو مجھے آپ اپنے گھر لے کے چلو مطلب علماری کے پاس کہنے ٹھیک ہے کہنے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ لے کے گئے دوسرے کام میں بٹھایا دوسرے کام میں چاہے پانی یہ وہ کافی بات یہاں دے کر کے جناب علی تو وہ جیسی ان دونوں میاں بھی بھی آیا تھے انہوں نے کیا علماری لے کہاں جب انہوں نے لے کے گئے تو بس وہ تھوڑی دیر انہوں نے آواز دی بچے کو اس کے نام سے جب پکارا تو جب نام سے پکارا روحن روحن کیسا ہے بٹا کیسے ہو ماں نے پکارا تو ماں کی آنکھوں میں آسو بابی کوئی خوش نہیں تھا وہ بھی روحنسی سا ہو رہا تھا اور اگدم بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہوگی علماری کے اندر سے تو اس کو احساس ہوا عورت کو کہ جیسے کوئی آ کے لپٹا ہے مجھ سے تو وہ بلکل ایسے بیہیف کر رہی جیسے بچے کے سار پر ہاتھ پھیر رہی کامرہ پر ہاتھ پھیر رہی تو اس کو احساس ہو رہا ہے جیسے بچہ اس سے لپڑ گیا ہے بچے باپ کی گھلے لگ گیا وہ کافی سے اس سے پیار کرتا رہا بڑے بے جالے 짜لو پھر پر میں آپ کو اپنے گھر لے چالتا ہوں کہاں باپ امی کہاں بھاپہ مجھے اپنے گھر لے چلے یہ لوگ بہت اچھے ہیں ان کا بیٹہ بھی بہت اچھا ہے میں مجھے بہت پسند کے بٹا بات ہی نہیں کرتا مجھ سے وہ میں اس سے بات کرتا مجھ سے بات ہی نہیں کرتا اب مجھ سے بات نہیں کرتا مجھے افسوس نہیں� کہ وہ اپنے باپ اباową سے بات نہیں کرتا ہوا لیکن بس مجھے خوشی تھی کہ پہلے میں اکیلہ رہتا تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اب یہ آگے تھا بچہ تو اب چونکہ آپ تو بولتے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ آتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ میرے مباوہ آپ ہیں یہ بھی دوست تھا یہ بھی میرا دوست بن گیا تھا میں اسے بات کرتا تھا یہ علماری کتب دے دکھے آنکھوں سے بھوڑا بھوڑا کے آنکھیں وہ جواب دینے کوئش کرتا تھا اگرچہ مو سے بولنے سکتا تھا توبیرہا وہ بچے کو علماری اٹھائی ان لوگوں نے اور ان سے سلام دعا کر کے بہت اچھا طریقہ سے علماری لے کے چلے گئے علماری اپنے گھجا کے لیے لے کے رکھیے اور انہیں وہ ایک عجیب سما بن گیا تھا ان کے گھر میں ماں باپ گا کہ لے اور باتیں کرتے ہیں بچے سے بچہ جواب دیتا تھا ان کی زندگی بہارے آگے تھی تو یہ تھی جناب آج کی کہانی جو ایک بالکل انوکی سی کہانی تھی الگ تھلگ سی تو مجھے تھوڑی پسند آئی تو میں ان کے چلوں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کہانی بھاونپور سے ایک صاحب نے بھیجی تھی مجھے الماس اور ان کے شوہر مستر بخاس تو اگر آپ کو پسند آئی یہ سٹوری تو برائے کرنا میں اس کو لائک کیجئے پلس نئی ویورس سے بڑے درخواست تھے کہ وہ میری چلیل کو سبسکرائب کرے میری سٹوریز کو لائک کر کے وہ شیئر ضرور کیا پلس کمنٹس وہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی آپ لوگ کمنٹس کے معاملے میں بڑے کنجوز ہیں بھائی کمنٹس تو دیا کریں اچھی ہو تب بھی نہیں ہے اچھی تب بھی اور کوئی انسان ایڈوائز کرتا کہ بھائی پروفیسر اب یہ تقدیلی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے مجھے بڑے خوشی ہوگی لیکن اسی طریقے سے بڑی بڑی حکومتیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں کوئی مشورہ دینے والا ہو تو ہمارا تھا چھوڑا تھا چینل ہے آپ کے مشورے سے ہی سب کچھ چل رہا ہے ماملہ اور آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ سٹوریز بھیجتے ہیں بڑے پیار محبت سے اور جناب علی اس کو ہم نوک پلک اس کے سوار کے اس کو بیان کر دیتے تھے اور جناب یہ اس میں میری کوشی ہوتی کہ کوئی تبدیلی نہ ہو جو آپ کے الفاظ اس طرح کا اس طریقے سے استعمال کیے جائے اس کے ساتھ بھی پروفیسر شمزلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ